موسیقی اسرائیل گازہ اور لیبنان میں کہر مچائے ہوئے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں جس طرح کی لبائی فیلائی ہے اور ایک ایک کر کے اس کے کمانڈر اور لیڈرز کا صفایہ کیا ہے اس سے ایران اور اس کے پروکسی گھٹ نے تنیاہو سے خار کھائے بیٹھے ہیں آئے دن ایران کے اسرائیلی حملوں سے دہلنے کی خبریں سامنے آتی ہیں تو وہیں ایران بھی اسرائیل پر حاوی ہونے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا دو رو ہی دیش ایک دوسرے پر تاور دوڑ حملے کر رہے ہیں کئی ریپورٹس میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران اندر ہی اندر اسرائیل پر ایک بڑے اٹاک کی پلاننگ کر رہا ہے اس کڑی میں اسرائیلی سینہ کی کمانڈر نے ایک ایسی خبر دی ہے جس نے دنیا کا دھیان اپنی اور کھینچا ہے اسرائیلی سینہ کی ایڈ زیونی بریگیٹ کے 8103 بٹالین کے کمانڈر لیفٹنینٹ کرنل ایلی شامان جیکب نے بتایا ہے کہ ایک سرچ آپریشن کے دوران انہوں نے لیبنان کے ایک گاؤں کے ہر گھر سے ہتھیار ملے ہیں کمانڈر نے کہا کہ ہم نے ریزارو ڈیوٹی میں 200 دن بتائے ہیں لیکن ایسا نظارہ آج تک نہیں دیکھا لیبنان کے گاؤں میں لگ بگ ہر گھروں میں ہتھیاروں کا زخیرہ ملا ہے یہ سارا زخیرہ ہجبولہ کا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہجبولہ آتنگ کی پشلے سال کے 7 اکٹوبر والے حماس کے حملے کی طرح ہی حملے کی سازش کر رہے تھے یا تیاری کر رہے تھے آپ کو بتا دے کہ پشلے سال 7 اکٹوبر کو حماس کے حملے کے بعد ایک دن بعد ہجبولہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور دب سے اکٹوبری اسرائیل ہجبولہ کے حملوں سے آئے دن دہل رہا ہے اور آئیڈی ایف کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے ہجبولہ کا اسرائیل پر حملہ کرنا ایک طرح سے حماس کا سمرتھن کرنا ہے جس کے چلتے اسرائیلی والوں کی چنوٹی لگاتار جنگ میں بڑھتی جا رہی ہے لیبنان میں ملے ہتھیاروں کے زخیرے سے اسرائیلی بل حیران ہے کیونکہ جس بھاری ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں اس سے یہ صاف ہے کہ ہجبولہ اسرائیل پر ایک بہت بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا تھا جس طرح سے اسرائیل نے حماس اور ہجبولہ کے آتنکی آکاؤں کا خاتمہ کیا بیروت میں سینئر لیڈرز کو مارا پیجر اور ووکی چوکی سے حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ان کا پورا کمیونکیشن سسٹم برباد کر دیا اس کے ساتھ ہی حماس اور ہجبولہ آتنکیوں کے من میں در بھی پیدا کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران اور اس کے پروکسی گوٹ اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کی فراک میں بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل نے لیبنان میں موجود ہجبولہ کے ٹھکانوں اور عمارتوں پر حملے کر رہا ہے تازہ حملوں کی بات کریں تو اسرائیلی سے نہ لیبنان میں ہجبولہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی اس بیج دکشڑ پوروی لیبنان میں کی گئی بمباری میں تین میڈیا کرنیوں کی موت ہو گئی وہیں اسرائیل کا گازہ پٹی میں حملہ جاری اس نے گروبار کو مدی گازہ کے نسرت شویر میں ایک سکول کو نشانہ بنایا اس میں بچوں سمیت 17 فلسطینی لوگ مارے گئے اور 42 لوگ کھائل ہو گئے